جب آگ سے بچ گئے اب گاؤں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں وَقَالَ إِنِّي دَاہِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهَدِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے میری گائیڈ کرنے والا ہے مجھے راستہ وہی بتلائے گا مجھے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے سب بتلانے والا وہ اللہ ہے کیونکہ اسی میں پیدا کیا یہ پورے کائنات اسی کی ہے اس کے واسطے ہی میں اپنے ماں باپ کی محبت اور اپنے وطن کو قربان کر رہا ہوں انہی کے واسطے میں اپنے ماں باپ اپنے رشتدار کھاندان والے گاؤں والے قوم کے لوگوں اور یہاں تک کے بادشاہی وقتے سے بھی دشمنی مولی ہے اور جاتے جاتے پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تو اکیلا ہوں ابھی تک تو میں تیرے دشمنوں سے تیرے نافرمانوں سے لڑ رہا ہوں توحید کا ڈھنکہ بجا رہا ہوں اور شرک کے خلاف ایک علم اور ایک جھنڈا بلند کر رہا ہوں لیکن اے اللہ میرے بعد بھی اس اطاعت و فرما برداری اور قربانی کے جذبہ کو باقی رکھنے کے واسطے تو مجھے ایک اولاد عطا فرما چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما